جی یہ ہمارے ستھی یہاں پہ موجود ہیں جناب ستاکر مغل صاحب ہمارے جمعو کشمیر لیبریشن فرانٹ سے جناب ان کے ہیڈ ہیں اور یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں سلاب زدہ علاقے ہاجیپور منجو والا ہم نے وزٹ کیا اس وقت ریوینگ سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ساتھ میں یہ ہمارے چینلس دوست موجود ہیں یہاں پہ جو ان علاقوں میں آکے گائیڈ کیا جناب صداکر مرزا صاحب ہمارے ساتھ جناب یہاں پہ موجود ہیں صداکر صاحب ہے اور یہ جیرمین جمعو لیبریشن فرانٹ کے اور یہاں پہ سکھر سگالی کے طور پہ یہاں پہ موجود ہیں اور سلاب زدگان علاقے دورہ کریں یہاں کے مسائل جو ہیں سلاب زدگان لوگوں کے وہ دیکھنے آئے ہیں تو اس حصے میں مزید ان سے بات کرتے ہیں جی صداکر صاحب آپ ہمیں بتایا کہ آپ خیر سرگالی کا پیغام لے کے جمعو کشمیر سے آپ یہاں پہ آئے ہیں کیا دیکھا آپ نے راستے میں جب آپ سب آ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ ابھی بھی ایک راستہ جان سے آتے ہوئے ہماری گائی جو وہ زمین میں دانس چکی ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں کے جو مسائل ہیں وہ یقین بہت سنگین ہیں اور بد مصیبی سے ہمارے پاس یہ الفاظ نہیں ہیں یہ دکھ بیان کرنے کے یہاں کے جو مسائب ہیں وہ بیان کرنے ہمیں اس چیز کو ممکن آتا ہے کیونکہ جو بھی مرضہ آئی ہے ہمیں جو اطلاع میں لئی ہے میرے ساتھ ہمارے کشمیری بے موجود ہے صداقت موغل کشمیری صاحب ہے جو کہ ہیڈ ہے جمعو کشمیری لیبریشن فونٹ کے اور یہاں پہ آج خیر سرگالی کے طور پہ پاکستان اور خصوصاً ڈسٹرک روجنپورڈ میں یہ تشریف لائے ہیں صداقت موغل کشمیری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ راستے میں آ رہے تھے آپ کو کس مسائل کا سامنا ہوا آپ نے کیا دیکھا اور یہاں پہ موجود ہم اس وقت تحصیل جامپورڈ ڈسٹرک روجنپورڈ کی یونین کونسل نورپ اور منجو والا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پاکستان کے صافی دوستوں کا جن میں اس وقت آپ میری بین بھی ساتھ ہیں ایک ہماری بین ادھر کھئی ہیں باولپور کے ہمارے صافی ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ ڈیرہ آہ غازی خان کے صافی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ میں نے گزشتہ تین سال سے جب سے میں وطن آیا ہوں اپنے وطن کی قومی ازادی کی جزوجود کیلئے تو پاکستانی عوام تک اپنا بیانیاں اپنا پیغام پہنچانے تک میں نے ممکن آتا کوش کی پاکستان کے صافی دوستوں سے چاروں صورتوں کے مختلف شہر مختلف بریجنوں میں ان سے روابط قائم کیا جائے اور روگائے بگائے ہمیں ہمارا پیغام جو ہے تاریخ ازادی کے حوالے سے اپنی عوام تک پہنچاتے ہیں اور مجھے دعوتیں بھی دیتے ہیں میں مختلف پیس کرابوں میں بھی جاتا ہوں تو آج وہی جو ہمارے روابط تھے ہمیں آہ ان مزلوموں تاک ان متسرین تاک ان تباہ حال لوگوں تاک پہنے میں آپ لوگوں نے یہ مدد دی اس وقت بھی ہماری جو کافلہ آہ آیا تھا جام پور سے جس میں ہماری دو خواتین صافی جو تھی جس میں اقاب میں ایک ہماری بین ادر اس خواتین سے میرے خیال ملنے کیلئے گئی ہوئی ہیں تو ہماری گائی بھی یہاں پہ پھنس گئی ہے سلاب کے اس پانی کی وجہ سے آہ میں جہاں جہاں سے گزر وہاں تود خونیاں تھی آہ ظلم اتنا ہے ناانصافی اتنی ہے لا قانونیت اتنی ہے یہ تین لفظ میں نے کہے ظلم لا قانونیت اور ظلم یہ ہے کہ ایک خدا کی طرف سے مسائد ایک مسیبت ایک آفت لوگوں پہ آ گئی تو اب جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے اپنے شہریوں کی پیکر کرنا مشکل میں ان کو سہارا دینا ان کے دکھوں کا مدعوہ کرنا لیکن بدنصیبی سے ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کے ساتھ ساتھ ظلم کی انتعار یہ ہے کہ اسلامباد سے لے کے یہاں تاک جگہ جگہ مجھے ہزاروں جو ہے لیف کیمپ لگے ہوئے ملے لیکن ابھی بھی جو ہم ان لوگوں سے کے پاس جاتے ہیں جو مستحق لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا ان لوگوں کے ساتھ ایک عوض جاتی یہ ہے کہ یہ جو لوگ متاثر ہیں یہاں پہ ابھی ہمارے کیمرمن آپ کو پانی بھی دکھائیں گے جانے سے یہ لوگ پانی پیتے ہیں وہ کچھی طبال بستیں بھی دکھائیں گے کھیتوں کی وہ فستیں بھی دکھائیں گے لیکن یہاں پہ جو سیٹیز ہیں جہاں پہ اندر مختلف عدیات ہیں جو زیاب آ چکے ہیں جو تباہ حال ہیں ان کے جو انٹرس ہیں جو دروازے ہیں جہاں سے لوگ آہ لیف لے کر کوئی آنا بھی چاہے تو وہاں کوئی پیش آواز لوگوں کو جو ہمیں اطلاعی مہین لگی ہیں صافی دوستوں کے تواصل سے وہ آکر انہیں کیمپ لگائے ہیں اور ان مستحق لوگوں تاکھ لوگوں کو نہیں پہنچنے دیتے تو ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم آہ وہاں ان لوگوں تک جائیں گے چاروں صوبوں میں جائیں گے اور ان کی آواز بنیں گے اور ان کے لیے محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں ہماری دعا ہے مالک کے قابع سے کہ جس جس حال میں یہ لوگ ہیں دنیا میں کسی کو بھی اس حال میں نہ لائیں اور اسی مالک سے ہماری دعا ہے کہ ان کو پھر سے وہ آشیانے وہ خوشیاں وہ زمینے وہ مکانات نصیب ہوں اور گورنمنٹ کے عرباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ آپ اور ان لوگوں کے دکھوں کا مداواہ کرنے کے لیے اپنی اپنی جو آپ کی آدار ہیں ان کو ایکٹیو کریں جو ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ان تک کوئی علیف پوائنٹ ہے جو ان کے لیے تو وہ ان کو ملنی چاہیے وہ گھنڈے بدمارش نصرباز چاہ سو بیس جو لوگ ہیں پیشہوار جو لوگ ہیں وہ کہوں اس کو حرب کر جاتے ہیں اور دنیا سے جو علیف آئی ہے اس وقت کوئی دنیا سے پاکستان کے اندر سے اور کیا کہتے ہیں اپنا مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہم جہاں بھی گئے ہمیں لوگ جو ہے ہم جو کہ ان لاکھوں تک پوائنٹ ہیں ابھی بھی یہ ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے بھائی جو ہیں صداقل مغل صاحب بڑے دردے دل کے ساتھ یہاں کی صورتحال جو انہیں دیکھی ہے وہ بیان کی ہے میرے ساتھ اسی بستی کے ایک بزرگ موجود ہیں ان سے پوکھتے ہیں جی جار ماما خالی بستی بابا نور پور دے ایرے نور پور دے پھٹ جاتا ہے یہاں ملکانی آتا جاتا ہے یہ ساب لوگ ڈھوڑے مخلوق بلو جو اصل لوگ سے آج تھوڑے آگ تر ایک دفعہ دونوں کیلو خاند دیں گے آج تُن اثر کرنے کے گرانڈ نہیں ہے کچھ لیے لوگ آتا ہے جاتا ہے پھر دیکھاتا ہے پھر ان کی بات کو آپ پھرد کرنا پھر آج پور جو جاتا ہے ملکانی آتا ہے ملکانی جیتے جاتا ہے نمائے شہر کا آدمی آتا ہے ہم لوگ دی نہیں جاتا ہے وہ لیتے آتا ہے وہ نہیں مجھے دیتے ہیں جہاں آجیپور کا آدمی آتا ہے در فوٹو بارتا ہے جا کرتے ہیں وہ پھر لے کر جاتا ہے آجیپور ڈفان لیکن ہم لوگ ابھی تو نہیں کوئی کش ہے کہ کچھ ملی نہیں اچھا یہاں پہ کسی 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 پہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہویا ہے ہمارے ساتھ کلب لیا ہے کتنی آبادی کی ہے آبادی مارا پورا شہر ہے ساب ملاک تھاری کھری ہوئے ہمارا پائی ہمارے صوت ہمارے کاچے ہمارے کود steel رے گیا ہے سب گھر کے ایک کوڑی رہ گیا ہے میں ہونہا جا رہ گیا ہے کیٹکہ نہیں رہ گا ہے میںrobiہ نے کتniejs دن ماش baking پھر آدمی آتے ہیں پھر آدمی آتے ہیں جا دوسرہ جاتے ہیں دے رہنے کے اگل رién کرتے ہیں جی کٹا دوار ٹھاری کٹا ٹھالی رہ کر راکھیں ہم لوگ کوڑھ لگے پھر تمام چھواتے ہیں مجھいる مہدر یہ ہے مزینہ آپ نے سنا یہاں کے بستیوارے جو موجود ہیں اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ایم پی ایم اینے جو بھی آتا ہے جو بھی فوٹو سیشن خالی کر کے چلے جاتی ہے اور ہمیں کچھ میں نہیں تھا اس کے حوالے سے مفترف جو لوگ ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جا کے سیاسی جو ہماری سماجی سیاسی رہنما ہے وہ اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں جا کے ان لوگوں کو مستقید کر رہے ہیں جو سلاف سے اتنا متاثر بھی نہیں تھے اس کے ساتھ بھی کہنا کنے کے بھی جو جاتے ہیں